نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو آپ نے دیش میں جیلوں کے حالات اور قیدیوں کے استطیقے کو لے کر خوب چرچائیں سنی ہوں گی آپ نے اب تک کئی بار دیش کی جیلوں میں شمتہ سے ادھک قیدیوں کے رکھنے کی بات بھی سنی اور پڑھی ہوگی لیکن مزدار بات یہ ہے کہ بھارت میں ایک جیل ایسی بھی ہے جہاں صرف اور صرف ایک قیدی ہے جی ہاں اور جیل بھی ایسا جیسے بھائی کوئی قلعہ ہو یہ ایسا ہے جیسے ایک شاندار محل ہو وہ بھی پانی کے بیچوں بیچ میں ویسے بھائی جیل جانا تو ہر کسی کے لیے برے سپنے جیسا ہوتا ہے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی جیل کے بارے میں بتائیں گے جہاں پہ آپ ضرور جانا چاہیں گے جی ہاں دوستوں ہم آپ کو بتائیں گے بھارت کی ایک ایسی جیل کے بارے میں جہاں پر صرف ایک قیدی رہتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اس جیل کی کیپیسٹی صرف ایک قیدی کی ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی ہے اب کیسی کہانی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا ہماری اس ویڈیو میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کرتی جے اور ہم آپ کے لیے ایسی ہی جانکاریوں سے بھری تمام ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے دوستوں اس تصویر میں دیکھئے سمدر کے بیچوں بیچ ایک کلے جیسا دکھنے والا اشاندار سا محل وہی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اشاندار سا دکھنے والا محل ایک جیل ہے اس جیل میں صرف اور صرف ایک قیدی رہتا ہے اور وہ کوئی وی آئی پی قیدی نہیں ہے بلکہ ایک عام قیدی ہی ہے یہ جیل بھارت کے کیندر شاسد پردیش دیو میں ہے اس جیل کی بھویتہ دیکھنے لائق ہے سمندر کے بیچ میں جیل کی عمارت قریب 472 سال پرانی ہے اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جیل میں صرف ایک قیدی بند ہے اور اس کا نام ہے کانجی کھر جیل میں بند قیدی دیپک کانجی کی بات کریں تو ان کی سرکشہ میں پانچ سپاہی اور ایک جیلر کی تیناتی کی گئی ہے سبھی کی جیوٹی شفٹ میں تائی کی گئی ہے اس جیل کو سال 2013 میں ہی بند کرنے کی گھوشنہ کر دی گئی تھی لیکن کسی کاران کی وجہ سے یہ اب تک نہیں ہو پایا ہے کچھ سال پہلے یہاں پر سات قیدی بند تھے جن میں سے دو مہلائیں بھی تھیں لیکن پھر ان میں سے چار قیدیوں کو گجرات کی امریلی جلے میں شفٹ کر دیا گیا اور دو قیدی ریہا ہو گئے اب بچا ہے یہاں پر صرف ایک قیدی دیپک کانجی دوستو آپ کو بتا دوں دیپک کی ایج ہے 30 years اس پر پتنی کو زہر دے کر ہتیا کرنے کا آروپ ہے حالانکہ دیپک بھی یہاں زیادہ دنوں کا مہمان نہیں ہے اصل میں دیپک کے ٹرائل کے بعد انہیں کسی دوسری جیل میں شفٹ کر دیا جائے گا بھارتی پراتت و سروکشن ویبھاگ لمبے سمائے سے اس جیل کو ٹیوریسٹ ڈیسٹینیشن بنانے کی کوشش میں جھٹا ہوا ہے دوستو اگر اس جیل کو ایک ٹیوریسٹ ڈیسٹینیشن بنا دیا جائے تو آپ اس جیل میں جانا چاہیں گے یا نہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور یہ بات بتائیں ہوئی بھئی اب قیدی کی دیکھ بھال کی بات کریں تو سب سے خاص بات یہ ہے کہ جس بیرک میں دیپک رہ رہا ہے اس میں بیس قیدیوں کی جگہ ہے اور ایک قیدی ہونے کے قارن اس کے لیے کھانے کا بندوبست پڑوس کے ریسٹراؤ سے کیا گیا ہے جیل میں اسے کوش سمائے کے لیے دور درشن اور دوسرے ادھیاتمک چینل دیکھنے کی عنومتی ہے جیل میں اسے گجراتی اگبار اور میکزین دی جاتی ہے اس کے علاوہ شام چار بجے سے چھے بجے تک کے بیچ وہ دو سپاہیوں کے ساتھ کھلی ہوا میں ٹہل بھی سکتا ہے میں آپ کو بتا دوں دیپ جیل میں ڈیوٹی پر تیناس سپاہی بتاتے ہیں کہ ایک قیدی کے لیے جیل میں سمیں بتانا بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دیپ کی اس جیل میں ایک قیدی پر ہر مہینے لگ بھگ 32,000 روپے خرچ کیے جاتے ہیں جو کہ بھارت کے کسی بھی جیل میں بند قیدی سے کئی گناہ ادھک ہے تو دوستو یہ تھی بھارت کے ایک انوکھے جیل کی داستہ جو دکھنے میں ایک شاندار قلعے کے جیسا ہے لیکن پھر بھی ویران ہے حالکہ بہت ہی جلد اس ویران قلعے کو ایک ٹیوریسٹ سپاٹ بنا دیا جائے گا تو فرنڈز آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کومنٹ کر کے آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں